پورے عالم اسلام کی سوچ رکھنی ہے کہ میرے مسلمان بھائی وہ دنیا کے کسی کونے میں ہیں اگر وہ کسی تکلیف کے اندر ہیں تو میرے دل میں اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے وہ شام کے اندر ہیں تو میرے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے وہ کسی اور ملک کے اندر ہیں تو میرے دل میں ان کا احساس پیدا ہونا چاہیے اور میرے دل کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ مسلمان اکیلہ نہیں ہیں وہ پوری امت مسلمہ کا ایک فرد ہے وہ پوری عمارت کی ایک اینٹ ہے اگر یہ اینٹ عمارت سے نکل جائیں پوری عمارت بھدی اور بدنما لگے گی تو کوئی بھی مسلمان اکیلا رہ کر نہیں سوچ سکتا دنیا میں کسی جگہ پہ مسلمانوں پر تکلیف آئے گی یہ مسلمان اس کا بھی سوچے گا اس کے دل میں اس کا غم بھی پیدا ہوگا اور یہ ممکن کوشش کرے گا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا غم بانٹ سکوں اور جس کسی شکل میں ہو سکے میں اس کا غم بانٹوں عالمی اسلام کے وہ سارے ملک جن کے اندر مسلمان تکلیف میں ہیں ان کا غم ہم محسوس کریں برما کے مسلمانوں کے لئے ہمارے دل میں دڑپ ہونی چاہیے افغانستان میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ان کا احساس ہونا چاہیے پاکستان میں مسلمانوں کسی ایسی جگہ پہ تھر میں یا دوسری جگہ جہاں وسائل دستیاب نہیں ہیں ان کا غم ان کا احساس ان کا درد ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اور پورے عالم اسلام میں دنیا کا کوئی اسلامی ملک اگر تکلیف میں ہوتا ہے اگر اسے ہماری حمایت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں اور یہ ثاوت کریں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک عمارت کی طرح ہیں وہ ایک دیوار کی طرح ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں کہ جس جسم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا کوئی ایک عوض بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا پورا جسم درد کی تکلیف محسوس کرتا ہے اس کی تکلیف سے پورا جسم نہیں سو پاتا ہے تو ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر ترکی میں تکلیف میں ہیں تو ہم اس کا غم محسوس کریں ہم ہمارا کوئی مسلمان بھائی برما میں تکلیف میں ہیں ہم اس کا غم محسوس کریں اور آج کے دن یہ عظم کریں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا غم ہمارا غم ہے اور ان کی تکلیف ہماری غم تکلیف ہے اور ہم ہر ممکن ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے جو بول سکتا ہے وہ اس کے لیے بولے جو لکھ سکتا ہے وہ اس کے لیے لکھے اور جو کوئی مالی مدد کر سکتا ہے وہ اس کے لیے مالی مدد کرے اور جو دعا کر سکتا ہے کم از کم وہ اس کے اندر بخل نہیں کرے ابھی پچھلے ہفتے ترکی کے خلاف امریکہ نے ایک معاشی جنگ چھیڑی ہے جس طرح پاکستان کو اقتصادی طور پر کسی دور میں مفلوج کیا گیا تھا تو اب ترکی کی طاقت جو پوری دنیا کی نظر میں کھٹک رہی تھی اس کو مفلوج کرنے کے لیے امریکہ نے اعلان کیا ایسے منصوبے بنائے ہیں اور ان کی اوپر اقتصادی طور پر پابندیاں لگائی ہیں اور ٹیکس کی شرعہ بڑھا دی ہے پچاس فیصد تک کر دیا ہے ٹیکس ان کے لیے تو اس کی وجہ سے ترکی کے معیشت دن و دن گرنا شروع ہو رہی ہے لیکن اس موقع پر اگر پوری دنیا کے مسلمان اور ہم خصوصاً قربانی کے اس موقع پر یہ سمجھیں کہ قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہم دوسروں کا درد محسوس کریں اور ترکی کے والوں کے اوپر اگر مشکل آئی ہے وہاں اگر مہنگائی پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور اگر ان کی اقتصاد اور معیشت گرنے لگی ہیں تو اس کے لیے کم از کم پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے لوگ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو دعا کریں گے ان کے لیے مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے ان کے پاس دولت ہے تو کم از کم ترکی کا لیرہ خرید لیں گے وہ یہ کام کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی کام اور نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر اگر لکھ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پر لکھیں کہ ہم ترکی والوں کے ساتھ ہیں اگر بول سکتے ہیں تو ہم اس کے لئے کھڑے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی اسلامی ملک اگر تکلیف میں ہیں تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر مسلمان ان کی مدد کرنے کے لئے کسی بھی خوف کو کسی بھی ڈر کو کسی کی حمایت کو یا کسی مفاد کو اپنے رستے میں نہیں آنے دے گا تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی کا پیغام ہے کہ ہم سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور دوسرے نمبر پر کہ اس قربانی کی خوشیوں کے اندر ہم دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین